عمران خان کی ثابت اہلیاں اور سماجی کارکن ریام خان نے پشاور میں یتیم خانے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف کلاسوں میں نمائی کار کردگی دکانے والے یتیم طلبہ میں نامات اور حصنات تقسیم کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریام خان نے کہا کہ دنیا میں پختونوں کے خلاف غلط بیانی کی جا رہی ہے اس لئے خبر پختون خان میں بچوں کو محفوظ نہیں سمجھتی ان کا کہنا تھا کہ حکومت بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر اقدامات اٹھائے جبکہ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے میں قومی سطح پہ صوبائی سطح پہ چاہتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ رائٹس کے لیے صوبائی اسیمبلی میں وفاقی اسیمبلی میں چائلڈ رائٹس کمیشن بنایا جائے جو کہ غیر جانبدارانہ ہو ریام خان کا ڈیائی خان میں لڑکی برانہ کرنے کے معاملے کے حوالے سے کہنا تھا کہ وزیرالہ کو معاملے کا فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا داہم کئی ہفتے گزرنے کے باوجود ویڈیو بنانے والے واقعے کے مرکزی ملدم کو تحال نہیں گرفتار کیا گیا ریام خان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں سیاسی دباؤ کے باعث ویمن پروٹیکشن بل پیش نہیں کیا جا رہا جس کو جلد از جلد پیش کیا جائے ریام خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے فلائی کاموں کا آغاز کیا جبکہ امران خان کے گھر میں ہوتے ہوئے وہ زیادہ فلائی کاموں میں حصہ نہیں لے سکی کی کیمرمین ندیم خان کے ساتھ کامران علی کے پیٹل ٹی وی پی شاور